اس طرف سے بہت سی کوشش کی جا رہی ہیں تاکہ کشمیر کا جو ٹورزم ہے جمہ کشمیر کا جو ٹورزم ہے یہ بوسٹ ہو جائے زیادہ سے زیادہ ٹورز پورے ملک سے پوری دنیا سے یہاں پہ وارد ہو تاکہ یہاں کی ایکانومی جو ہے وہ بہتر بن سکے اور جو کوشش محکمہ ٹورزم اس وقت کر رہا ہے پچھلے سال سے اس سال جو کر رہا ہے اس کے خاطر کا نتائج نہیں کر رہے ہیں پہلگام کی ہم بات کریں گے گلمرک کی بات کریں گے ویریناگیاں کوکرناک کی بات کریں گے آج کل ٹورسٹس یہاں پہ کھچا کھچ ہیں یہ باغار جو ہیں ٹورسٹس سے بھرے ہوئے ہیں اور اس سے یہاں کا جو لوکل آہ ایکانومی ہیں وہ بوسٹ ہوتی یہاں کا لوکل جو ہے روزگاہ اس کو ملتا ہے اور اس چیز کو مزید بہتر بنانے کے لئے محکمہ ٹورزم کی طرف سے یہاں پہ پینٹنگز کا ایک پروگرام آرگنیز کیا گیا ہے ایک ایجنسی کو یہاں پہ لگایا گیا ہے جو یہاں پہ آکے ان کے آرٹسز یہاں پہ آکے یہاں کی خوبصورتی کو ا دھالتے ہیں اور بعد میں اس کے بعد اس کی ایک پردرشنی ہوگی اس کا ایک ایگزیبیشن ہوگا جس کے ذریعے کشمیر کے جو بیوٹی ہے یہاں کا جو واتاورند ہے یہاں کا جو پیس فل انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ آہ اس کو زیادہ بڑھا ہوا ملے گے وہ زیادہ لوگ کے سامنے آئے گا اور یہاں زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں گے یہاں اس وقت ویڈینا کے گارڈن میں بہت سارے آرٹسز آئے ہیں ملک کے مختلف کونوں سے پونے سے دلی سے ممبئی سے یہاں پ میں آہ اس جگہ کو ڈراغ کر رہے ہیں اس جگہوں کا اپنی پینٹنگز میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کے تھو ایک سندیج دے رہے ہیں کہ کشمیر میں اگر ایک آرٹسٹ دو گھنٹے چیز تین گھنٹے دس دن پانچ دن بیٹھ سکتا ہے اور پینٹنگز کو ڈراغ کر کے یہاں کے انوائرمنٹ کو یہاں کے پیس فل انوائرمنٹ کو لوگوں کی آسان میں لاسکتا ہے تو کوئی بھی ٹورسٹ دنیا کی کسی بھی کونے سے یہاں پہ آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی پی ہم پھر سکتا ہے اسی آہ کوشش کے تحت محکمہ ٹورزم جمہو کشمیر نے یہاں پہ ان ٹورسٹ کو بلایا ہے آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں جانتے ہیں کی کیا ہے آہ اس آہ پروگرام کا مدعاو مقصور کس سے کس طرح سے اس سے کشمیر کا جو ٹورزم ہے وہ بوسٹ ہو جائے گی موسیقی 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 جس طرح سے آپ ٹوریزم کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں فوٹوز لیتے ہیں اس میں آپ پینٹنگز کے تھو ہم سبھی لوگوں کو یہ بتانے کوشش کریں گے کہ کاشمیر کی خوبصورتی کیا ہے اور ان پینٹنگز کے اندر جو پوزیٹیویٹی آتی ہے اس سے باتا لگتا ہے کہ ہم محول کتنا اچھا کتنا خوشنما ہے اور انہیں یہاں آنا چاہیے تو مجھے لگتا کہ اس سے بہت پرموشن ملے گا ہر آرٹیس کی دو دو پینٹنگز ان دونوں دیپارٹمنٹس کو چاہیں گی جن کو آپ بعد میں میزیم یا ان کو اپنے اس میں جیسے بھی وہ یوز کرتے ہیں پرموشنل ایکٹیویٹیز کے لیے دوسرا یہ ساری پینٹنگز یہ قریب پچاس سے زیادہ ہوں گی ان کی ایکزیبیشنز لگیں گی جو کہ JKTTC کاشمیر ٹوریزم دونوں مل کے الگ الگ اپنے اپنے فیسٹیویلز میں ان کی ایکزیبیشنز لگائیں گے اور ہم اپنے طرف سے ان کی ایکزیبیشن کاشمیر ویک یا کاشمیر ٹین ڈیز ایسے کر کے لگاتے ہیں جو کہ دلی ڈیلی اور موسکو اور سین پیٹرز بگ کیونکی رشن اس کے اندر کولیبوریشن ہے اور اس کے بعد ہم جہاں پہ بھی انٹرنیشنل کرتے ہیں تو بھی پرموٹ تو پلیسز بچہ ریلی اٹریکشن آف انڈیا تو بھارت کو ہم جتنا بھی تو اس میں کاشمیر تو ہمارا تاج ہے تو دیش واسن سے کیا کہیں گے دیش واسن سے یہی کہوں گے کہ وہ ضرور یہاں پہ آئیں اور جتنی بھی گلت سہمیاں اس جگہ کے بارے میں ان کو مٹائیں اور گھلے ملیں یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لوگ بہت ہی خوبصورت ہیں ان کے دل بہت خوبصورت ہیں اور آپ کو ایک ایکسپریمنٹل آپ کو ایک اس کا انبھاب ہوگا کہ آپ یہاں adventure کر سکتے ہیں آپ یہاں artistic experience ہو سکتا ہے آپ کا cultural exchange ہوتا ہے ایک بہت ہی اچھا آپ کو all in all آپ کو experience ملے گا یہاں پہ میں گلشن اچاری ہوں اور میں مومبے سے آیا ہوں میں ایک artist ہوں اور میں یہاں شرینشی انٹرنیشنل کے ایک art eco project ہے جس کے سندر میں میں آیا ہوں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کشمیر اور جمہو کی دونوں کی خوبصورتی کو ہم پینٹنگ میں کیپچر کر سکے تو یہ آپ نے کیا ڈرہ کیا یہ میں یہاں کا مغل کا چشمہ جو ویریناک میں بہت ہی famous ہے بہت ہی اچھی tourist spot ہے جہاں پہ جھیلم ندی کی جو source ہے اسے ہم نے capture کیا ہے آج صبح اس سے کیا فائدہ ہوگا tourism کو tourism کو بہت فائدہ ہوگا ایک تو ایک artist لوگوں سے بات کرتا ہے لوگوں کے بیچ رہتا ہے رہ کر painting کرتی ہے اور یہ سب جب لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلے گا کہ جو ہم جو openness جو welcoming nature جو یہاں کی ہے وہ clearly دکھائی دے گی اور جب اب یہ impression لوگوں کے ذہن میں جائے گی تو obviously وہ بھی visit کرنا چاہیں گے ان کے من میں اگر کوئی بھی اونچ نیچ یا اوپر نیچے کی باتیں جو ہوں گی اسے وہ بھول کر آنے کی ضرور کوشش کریں گے یہ painting یہاں سے کہاں جائے گی یہ painting یہاں سے exhibit کی جائے گی جمہو کشمیر tourism کے ساتھ اور الگ الگ جگہوں پہ دکھائی جائے گی یہی نہیں اور بھی بھارت کے پردیشوں میں بھی دکھائی جائے گی تاکہ انہیں بھی یہ پتا چلے گی جمہو کشمیر کی خوبصورت میں ویجائی پونکر ممبئی مہاراستر سے ہوں مجھے جمہو کشمیر tourism نے یہاں پر بلائیا ہے کشمیر کی خوبصورت وادیوں کو painting کے سوروپ میں اتارنے کے لیے ہمیں جمہو کشمیر بلائیا ہے اور ہم painting پرزنٹ کر رہے ہیں یہاں کی خوبصورت وادیوں میں ہمیں اتنا سندر لگا یہاں کے لوگ بہت ملنسار ہیں یہاں گارڈنز فیملی سکھ کے ساتھ بھرے پڑے ہیں اور ٹورس کے ساتھ بھرے پڑے ہیں یہاں آپ آئیے اور جمہو کشمیر کی وادیوں میں آپ آنند لیجئے اپنی painting کے ثوروپ کیا سندیج دے رہے ہیں ہماری painting کے ساتھ ہم یہ سندیج دے رہے کہ جمہو کشمیر بہت پویسپول ہے یہاں رہنے کی اچھی بیوستہ ہے یہاں سینیرک ویوز اچھے ہیں اور بہت بہت ہی لبھاؤ نا آتا رہنے آپ ضرور جمہو کشمیر وزیٹ کیجئے ہم یہاں پر ویری ناغ میں ہے اور یہاں کا جو جھرنا ہے اسے پینٹنگ کرنے کے لئے یہاں بیٹھے ہے یہ بتائیے مجھے یہ پینٹنگ جہاں سے کہاں جائیں گی اور پھر ان سے کیا فائدہ ہوگا یہ پینٹنگ جمہو کشمیر ٹوریزم کے پاس آل بم میں جائے گی اس کے بعد اسے پرینٹ کریں گے اور لوگوں کے پاس پہنچائیں گے اس سے ٹوریزم کو کیا فائدہ ہوگا اس سے ٹوریزم سے یہ فائدہ ہوگا کہ آرٹیس لوگ جب وہاں پر کچھ گھنٹے کھڑے رہ کر پینٹنگ بنا سکتے ہے تو اتنا سیف جمہو اینڈ کشمیر ہے کہ آپ یہاں آئیے لفت اٹھائیے ان وادیوں میں آپ ضرور لفت اٹھائیے ہم لوگ بھارت کے بہت سارے سیٹی سے آئے ہے مومگای کلکتہ جایپور بنار آرہے سے تو ہم لوگ بہت ہی امپیس ہوں یہاں آرٹی کو کا پروگرام ہے یہ سپورٹ جمہو ان کشمیر جن کے ٹی ڈی 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 کشمیر ٹوریزم ہم لوگ ہم لوگ ہander ہم لوگ یہاں پہ آیا ہوں people are so friendly and places is like haven aap when ڈی 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 ڈ entschieden ڈر ڈی ہم لوگ کوشش کر رہے کی کشمیر کا جو بیوتی ہے اس کو اپنا نجریہ سے پیش کرنے کے لیے it is already so beautiful so naturally people will like what we are doing so our aim is to capture the beauty of kashmir and bring it to the people who are not aware of this kind of beauty that is available in our country also this is a very beautiful and the scenic view where we sitting right now in verenag and it is supported by jk tdc tourism department and with the syanshi international from jaipur and this is kya fada kashmir tourism kashmir tourism ko jay joe bhi hum articles joe bhi چیزیں بنائیں گے تصویریں بنائیں گے یا flours بنائیں گے اس کو ہم باقی دیش بھر میں لے جائیں گے exhibitions کریں گے جسے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کشمیر کی بیوٹی کیا ہے and ہمیں یہاں بہت اچھا لگا آ کے and کیونکہ لوگ بہت ہیلپول ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور ایک it's a difference different experience in itself all together it is very beautiful very peaceful and the people are very nice uh i'm really really thankful to jk tdc and shanshi international and kashmir tourism for supporting us here and for the stay everything ڈیشواسیوں سے کیا کہیں ڈیشواسیوں سے یہ ہی کہوں گی کہ آپ ادھر در جاتے ہیں ساری جگہ جاتے ہیں ڈیشواسیوں میں ضرور آئیں یہاں کی بیوٹی دیکھیں یہاں کے ہر پارٹ کی بیوٹی جو ہے فرق ہے ڈیفرن ہے اور جتنا آپ یہاں آئیں گے آپ اور انفلینس ہوں گے with the tradition here with the wazwan food and the beautiful scenic places here